السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفاء والسلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ میران کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ الباقرہ کی آیت نمبر دو سو اور دو سو ایک ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا كَذَئِتُمْ فَاكِمَنِ جَبْ فَاكِمَنِ پھر اِذَا كَمَنِ جَبْ پھر جب كَذَئِتُمْ تم پورا کرلو تم ادا کر چکو مَنَاسِقَكُمْ اپنے مناسق اپنے حاج کے طریقے حاج کو بریکٹ میں کریں یہ قضائی تم کو یاد رکھنے کے لیے یہ جو قضاء ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندے کی قضاء آگی یا قضاء الہی سے وہ بندہ فوت ہو گیا تو وہ پورا کر گیا اپنی بات کو جو اس کی زندگی تھی وہ پوری ہو جاتی ہے تو اس کی قضاء آ جاتی ہے اور مناسقا کم اپنے مناسق فَذْكُرُ اللَّهَ پس اللہ کو یاد کرو اللہ کا ذکر کرو كَذِكْرِكُمْ جیسے تم ذکر کرتے تھے اَبَاءَكُمْ اپنے عباؤ اجداد کا اَوْ يَا اَشَدَّا شَدِید زیادہ شدت سے ذکرہ یاد کرنا یا اس سے بھی زیادہ شدت سے یاد کرنا فَمِنَ النَّاسِ پس لوگوں میں کچھ ایسے ہیں کچھ ایسے ہیں کو بریکٹ میں کریں فَاكِمَنِ پَسْ مِنْ مَنِ اَنَّاسِ اَنَّاسِ لَوْكُمْ مَنْ يَكُولُ جو کہتے ہیں رَبَّنَا اے ہمارے رب آتینا عطا کر ہمیں فِي دُنیا دُنیا میں وَمَا لَهُ وَوْا اور مَا نہیں لَهُ اس کے لیے فِي الْآخِرَ آخرت میں مِنْ خَلَاقُ خَلَاق حصہ یہ نئے لفظے اس کو یاد کر لیں تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں یہ آیت نمبر دو سو تھی اور آیت نمبر دو سو ایک بھی ہم پڑھ لیں وَمِنْ هُمْ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کوئی ایسا ہے مَنْ يَكُولُ جو کہتے ہیں رَبَّنَا اے ہمارے رب آتینا عطا کر ہمیں فِي دُنیا دُنیا میں خَاسَنَا بھلائی وَفِي الْآخِرَاتِ اور آخرت میں خَاسَنَا بھلائی وَاقِنَا اور ہمیں بچا لے عذاب النَّار نار کے عذاب سے آگ کے عذاب سے دوزخ کے عذاب سے تو یہ دعا نماز میں بھی لوگ پڑھتے ہیں یہ بڑی مشہور دعا ہے تو یہ آسان سا آج کا سبق ہے آئیے ہم اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں پھر اس کی تشریح کریں گے آیت نمبر دو سو کا اللہ سبحانہ وطلہ فرماتا ہے کہ پھر جب تم اپنے حج کے مناسق ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے اباؤ اجداد کو یاد کرتے تھے یا اس سے بھی بڑھ کر یاد کرو لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں عطا کر دنیا میں دے دے اور ایسے لوگوں کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے تو یہ بامہورہ ترجمہ تھا اس کی تفسیر اور تشریح ہم دیکھتے ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی حج کے طریقے بیان کرتے ہوئے رشاد فرماتا ہے کہ جب تم حج کا تمام مناسق ادا کر لو حج پورا کر لو تو پھر تم اللہ کا ذکر کرو اصل میں جو مشرقین مکہ تھے کیونکہ وہ بھی حج کرتے تھے اور اسلام سے پہلے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے وہ بھی یقیناً مسلمان نہیں تھے تو یہ عرب میں مشہور بات تھی مشہور طریقہ تھا کہ جب وہ حج سے لوٹتے تو وہ اپنے اباو جداد کی بہادری کے کسے کہانیاں پڑھتے اور سوناتے اور آپ کو پتہ ہے کہ عرب میں قبیلہ سسٹم تھا تو وہ ان کی بڑائی کی باتیں کرتے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے اباو جداد کی بڑائی اور بہادری کی باتیں سب کو اچھی لگتی تو اللہ فرماتا ہے کہ اب تم اسی طرح یا اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو کیونکہ اللہ ہی کائنات کا مالک ہے اللہ ہی کائنات کا خالق ہے اور وہ سب کچھ پیدا کرنے والا سب کچھ عطا کرنے والا اپنوں غیروں کو دینے والا جو اس کو نہیں مانتے ان کو بھی شفاہ دیتا ہے ان کو بھی روزیاں دیتا ہے ان کو بھی اولادیں دیتا ہے تو اتنا بڑا سخی اتنا بڑا رحیم اور کریم کائنات کے اندر کوئی اور نہیں ہے تو اب تمہارا مطمع نظر اللہ کی طرف ہونا چاہیے اور اللہ کی تعریفیں کرنی چاہیے اس کا ذکر کرنا چاہیے اگلی بات جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جو جب دعا تو اللہ سے ہی کرتے ہیں لیکن دعا میں وہ صرف دنیا مانگتے ہیں تو اللہ نے فرمایا جو دنیا مانگتے ہیں بس ان کو دنیا ہی ملے گی اگر اللہ دعا قبول کر لے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں کیونکہ وہ آخرت مانگتے ہی نہیں تو یہ دعا کا اچھا طریقہ نہیں ہے دعا کا اچھا طریقہ اللہ پاک نے خود سکھلا دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جب اللہ سے مانگتے ہیں تو دنیا بھی مانگتے ہیں آخرت بھی مانگتے ہیں تو اللہ پاک ان کو دعا قبول کر لے تو دنیا بھی دے گا آخرت بھی دے گا اور پھر عذاب جہنم کے عذاب سے بھی پناہ مانگتے ہیں اصل میں اللہ سے مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے وہ اللہ کو اس کا مالک سمجھتا ہے وہ اللہ کو قادر سمجھتا ہے وہ اللہ کو دینے والا سمجھتا ہے تو یہ عقیدہ ایک مسلمان کا ہونا چاہئے کہ اللہ اطا کرنے والا ہے تب ہی اللہ سے مانگتے ہیں اور دنیا میں جتنے لوگ بھی دعا کرتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا کے دعا کرتے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اوپر ہے تو وہ وہ ہی دینے والا ہے اور دوسرا یہ بتلایا کہ جب بھی مانگنا ہے یہ دنیا اکیلی نہیں مانگ نہیں اچھا کئی لوگ دنیا نہیں مانگ تے اکیلی آخرت مانگ یہ بھی اچھا طریقہ نہیں ہے اللہ نے جب دنیا پیدا کی ہے تو انسان کے لئے پیدا کی ہے اللہ سے جب بھی مانگو دنیا بھی کھل کھلا کے مانگو ٹکا اللہ جی ہم سب آپ سے جو بھلائی دنیا میں وہ بھی مانگتے ہیں اور جو بھلائی آخرت میں وہ بھی مانگتے ہیں اور جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں آمین تو یہ طریقہ جو ہے یہ ہے دعا مانگنے کا نہ صرف دنیا مانگنی ہے نہ صرف آخرت مانگنی انسان کو بنایا ہی اشرف المخلوقات ہے اور پھر انسانوں میں سے وہ لوگ جو اس کو مانتے ہیں وہ اللہ کے ہاں بہت عزت والے ہیں اور جو درتے ہیں متقی ہیں وہ اللہ کے ہاں عزت والے ہیں تو اللہ نے ان کو نہیں دینی تو کن کو دینی ہے اس لئے ہم نے یہ دعا مانگنی ہے آئندہ تیسری بات کئی لوگ نماز کے اندر اس دعا کو پڑھتے ہیں یہ جائد اور درست ہے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دعائیں تو سکھلائیں کہ یہ مانگا کرو نماز کے اندر اور باقی کی جازت دے دی جو صحیح دعا ہم آخری رکعت میں تشاہت کے بعد درود پاک کے بعد دعا مانگتے ہیں تو اس میں آپ مانگ سکتے ہیں قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ نے خود جو سکھائی ہیں وہ حدیثوں میں مذکور ہیں یا خود جو آپ پڑھتے تھے وہ حدیثوں میں مذکور ہیں تو وہ بھی پڑھیں اور یہ بھی پڑھیں تو جائز ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق اتاف فرمائے سبحانہ رب کا رب العزت اممہ یاسفون والحمد للہ رب العالمين ایک دو تین دعائیں میں بتا دوں جو آپ خود نماز میں پڑھتے تھے پھر آپ خود جو پڑھتے تھے آپ چار چیزوں سے ضرور پناہ مانگتے تھے دنیا کے فتنے سے آخرت کے فتنے سے دجال کے فتنے سے اور جہنم کی آگ سے یہ بخاری مسلم میں دعائیں ملتی ہیں اور بھی ہیں آمین سمع آمین اسلام علیکم ورحمت